اسلام علیکم کلاس ٹین آج آپ نے سبخ نام دیب مالی کا مشخی کام کرنا ہے کتاب کا صفحہ ایٹی نائن نکالیے پیج نمبر ایٹی نائن صفحہ نمبر اناسی اور سوال نمبر چار ریٹ کریے مندرزیل اختباسات کی تشریح کیجئے اور اس کا علف ہے اختباس نمبر علف کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی تو آج ہم اس اختباس کی تشریح کریں گے صحیح آپ کتاب سے اختباس کافی ڈاؤن کریے اور میں اب آپ کو اس کی تشریح کراؤں گی تشریح کا طریقہ کار وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا صحیح پہلے ہم کیا لکھیں گے اختباس کافی ڈاؤن کریں گے صحیح اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے حوالہ سبخ حوالہ سبخ کی ہڈنگ دیجئے میں آپ کو بورٹ پر حوالہ سبخ کی ہڈنگ دی دیتی ہوں جی کلاس نائن اور ٹین اختباس آپ نے کافی ڈاؤن کر لیا اب آپ حوالہ سبخ کی ہڈنگ دیجئے اور بورٹ سے حوالہ سبخ تحرین کیجئے میں ڈکٹیٹ بھی کرا دیتی ہوں مندرجہ بالہ اختباس مندرجہ بالہ اختباس نسابی کتاب کے سبخ یہ آپ کتاب کے سبخ ہوئے لکھ سکتے ہیں مندرجہ بالہ اختباس کتاب کے سبخ نام دیف مالی سے لیا گیا ہے جو کہ مولوی عبدالحق کی کتاب جو کہ مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہمسر سے ماخوز ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ہیڈنگ حوالہ مصنف کی دینی ہے آپ حوالہ مصنف کی ہیڈنگ دیجئے اور مصنف کا مختصر حوالہ آپ اس میں رکھیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو مختصر حوالہ بھی ڈکٹیٹ کرا دیتی ہوں لکھنا شروع کریے حوالہ مصنف کی ہیڈنگ دیجئے اور اب اسٹارٹ کریے لکھنا نساب میں شامل سبق نساب میں شامل سبق نام دیف مالی کے مصنف نساب میں شامل سبق نام دیف مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں مولوی عبدالحق اردو کے صفحے اول کے مولوی عبدالحق اردو کے صفحے اول کے نقاط محقق عدیب لغت نویس مترجم ماہر سرف و نہون ماہر سرف و نہون عدوی صحافی انشاء پرداز ماہر لسانیان خاکہ نگار اور تفسرہ نگار کے ساتھ اردو تحریک کے ایک زبردست علم بردار تھے ان کی ساری زندگی اردو اور انجمن ترقی اردو ان کی ساری زندگی اردو اور انجمن ترقی اردو کی خدمت میں گزری آپ کو بابا اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کو بابا اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کی مشہور تصانیب آپ کی مشہور تصانیب قطبات عبدالحق قطبات عبدالحق سرسید احمد خان قوائد اردو اردو کی نشنمہ میں صوفیہ اکرام کا کردار اور چند ہم اثر شامل ہیں آپ کی تحریر کی نمائی خصوصیات آپ کی تحریر کی نمائی خصوصیات رنگینی متن و اسلور سادگی استدلال ہندی الفاظ کا استعمال اور اجاز و اختصار ہیں ہندی الفاظ کا استعمال اور اجاز و اختصار ہیں اب آپ تشریری کی ہیڈنگ دیجئے تشریری کی ہیڈنگ دیدی آپ نے اب لکھئے مندجہ بالا مندجہ بالا اختباس میں مصنف نے مندجہ بالا اختباس میں مصنف نے ایک مالی نام دیو کی شخصیت کا خاکہ پیش کیا ہے دوبارہ سن لیجئے مندجہ بالا اختباس میں مصنف نے ایک مالی نام دیو کی شخصیت کا خاکہ پیش کیا ہے جس کو پیر پودوں سے انتہائی درجے کا پیار تھا جس کو پیر پودوں سے انتہائی درجے کا پیار تھا وہ پیر پودوں کی نگے درج وہ پیر پودوں کی نگے درج اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا اس کو اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا اس کو اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا اس کے لیے اسے نہ نگے درج نہ تاریف اور توصیف کی تمنا تھی اور نہ کسی سلے کا لالش تھا اس کے لیے اسے نہ تاریف اور توصیف کی تمنا تھی اور نہ کسی سلے کا لالش تھا اسی وجہ سے اس کا باق سب سے زیادہ صاف ستھرا اور سر سب سے زیادہ تھا اس کے کام کی وجہ سے سب اس کی عزت و احترام کرتے تھے مصنف کے خیال میں یہی اس کی جیت تھی کیونکہ اسے کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کا خوف نہ تھا اس کو کسی کی جھوٹی تعریفیں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی اس کو کسی کی جھوٹی تعریفیں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی اب اختباس نمبر بے کوپی ڈانٹ کریے اختباس نمبر بے ہے اسے کیا معلوم تھا کہ خضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے اسے کیا معلوم تھا کہ خضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے اختباس کوپی ڈانٹ کریے اب تشریقی ہیڈنگ دیجئے اور اب اس میں ضروری نہیں کہ ہم دوبارہ سے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھیں لیکن جو بھی اختباس جو بھی نصر پارا جو بھی جملہ تشریقی لیے آئے گا آپ کو یہ ہیڈنگ مص لکھنی ہے ایک حوالہ سبق کی اور ایک حوالہ مصنف کی ٹھیک ہے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں صحیح اچھا اب آپ لکھنا شروع کریے تشریق مندرجہ بالہ اختباس نسابی کتاب کے سبق نسابی کتاب کے سبق نام دیف مالی سے لیا گیا ہے مندرجہ بالہ اختباس نسابی کتاب کے سبق نام دیف مالی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں اور یہ ان کی تصنیف چند ہم اثر سے ماخوز ہے یہ ان کی تصنیف چند ہم اثر سے ماخوز ہے اس سبق میں مصنف ایک مالی نام دیف کی شخصیت کا اس سبق میں مصنف ایک مالی نام دیف کی شخصیت کا خاکہ پیش کرتے ہیں جس کو پیر پودوں سے انتہائی درجے کا پیار تھا وہ پیر پودوں کی نگے داشت اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا وہ پیر پودوں کی نگے داشت اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا وہ ہر وقت ہر موسم میں ہر وقت ہر موسم میں اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا وہ ہر وقت اور ہر موسم میں اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا کہ اسے گرد و پیش کی خبر بھی نہ رہتی تھی اسے اپنے ارد گرد کی یا آپ اپنے اطراف بھی لکھ سکتے ہیں اسے اپنے ارد گرد کی اپنے گرد و پیش کی خبر نہ رہتی تھی ایک دن حضبِ معمول وہ اپنے کام میں مغن تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کیا اور نام دیو بے دم ہو گیا اور اسی میں انتقال ہو گیا اور اسی میں انتقال ہو گیا اس طرح یہ آپ کی دوسرے اختباس کے تشریح تھی اب آپ اختباس جو ہے سارے دو کی میں نے کروا دی ہے اب اختباس نمبر جیم دیکھئے آپ جیم کو کپی ڈاؤن کرئے ہر شخص میں خدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑھائی ہے کپی ڈاؤن کر لیجئے کتاب سے اختباس نمبر جیم اختباس نمبر جیم ٹھیک ہے کر لیا آپ نے اب تشریح کیے اس اختباس میں مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اختباس میں مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا کی ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ضرورت اس بات کی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت کو پہچانے اور نہ صرف اس کو کام میں لائے بلکہ اپنی محنت کوشش اور علم حاصل کر کے اس صلاحیت کو درجہ کمار تک پہنچائے اس کو اروج تک پہنچائے اس میں مہارت پیدا کرے اس میں مہارت پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت کو نکتہ اروج تک لے جانے میں ہی انسان کی ساری نیکی اور بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت کو نکتہ اروج تک لے جانے میں ہی انسان کی ساری نیکی اور بڑائی ہے اور اسی صلاحیت کو عروج تک لے جانے کی کوشش میں انسان بنتا ہے کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے قیامت کے دین جب انسانوں کے عامال کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ خاکی انسان سے پوچھے گا قیامت کے دین جب انسانوں کے عامال کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ خاکی انسان سے پوچھے گا کہ جو قابلیت جو صلاحیت جو استداد جو استداد اور جو طاقت میں نے تجھے دی تھی اسے کیسے اور کہاں کہاں استعمال کیا کیا اسے صرف اپنے فائدے کے لئے استعمال کیا کیا اسے صرف اپنے فائدے کے لئے استعمال کیا کیا اسے صرف اپنے لئے دولت جمع کی کیا اسے صرف اپنے لئے دولت جمع کی کیا اسے دوسرے انسانوں اور میری دوسری مقلوقات کی بھی کوئی خدمت کی کیا اسے دوسرے انسانوں اور میری دوسری مقلوقات کی بھی کوئی خدمت کی کیا کسی اور کو اس سے فائدہ پہنچایا اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے راستے پر چلے اپنی صلاحیت اور قابلیت اور طاقت سے دوسروں کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے راستے پر چلے اپنی صلاحیت قابلیت اور طاقت سے دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہی نیکی اور بڑائی ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن اور عصوہ حسنہ جس کی تعلیم ہمیں قرآن اور عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس طرح بچوں میں نے آپ کو اختباسات کی تشریفی کرا دی ہے صحیح اور اس سبق کے جو خاص خاص اختباس تھے جو مشقی کام تھا وہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہے نام دیف مالی کا جو ہے تمام کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے مرکزی خیال خلاصہ سوال جواب اختباسات کی تشریف اس طرح ہم نے یہ ایک لیسن مکمل کر لیا ہے صحیح اب انشاءاللہ اگلے دفعہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو جو نیا ہمارا ننظمات میں سے کوئی نظم ہے یا غزلیات میں سے خومے کراؤں گی جو بھی ہمارے جو ہے سلیبس میں ہیں سلیبس تو ریڈیو سلیبس ہمارے پاس ہے لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں کتاب کا ہر سبق آپ کو کرا دوں کیونکہ ابھی تک بورٹ کا کوئی واضح نوٹس ہمارے پاس نہیں آیا ہے اور ابھی یہ بھی آیا ہے کہ شاید ایم سی کرس بیس پر آپ کے ایکزیم لیے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح پکچر کیا ہے لیکن ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی ہے اگر ایم سی کرس بیس پر ہوتے ہیں تو ہمیں تمام اسباق کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں طلبہ و طلبات کہ آپ ہر سبق کہ ایم سی کی اس ہر سبق کا جو ہے آپ وہ ڈیٹیل میں آپ تفصیل سے آپ اس کو ریڈ کریں اور پڑھیں صحیح کیونکہ ایم سی کرس لیول آپ کو اس لگتا ہے کہ بہت آسان ہے لیکن اس کو آپ کو کافی دیپلی جو ہے اس کو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے دیپلی ریٹ کرنا پڑے گا ہر سبق کو تو جو ریڈیو سلیبر سے وہ بھی پڑھ لیں کتاب کا ہر سبق پڑھ لیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے انشاءاللہ مگلے لیکچر میں پھر جو ہے کوئی منظومات یا شاعر جو ہے غزر میں سے میں کچھ آپ کو کراؤں گی جو بھی آپ کو دیسمبر کا سلیبر سبق باقی ہے وہ کریں گے یا پھر قواعد قواعد ہی کراؤں گی پھر ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہو جائیں گی تو اپنے پاس اب ایک ہی ویک ہے تو اس میں میں قواعد کو دیکھ رہوں گی قواعد کراؤں گی انشاءاللہ اب اگلے لیکچر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت اقیال رکھئے اپنے آپ کو سیف رکھئے اپنی حفاظت کرئے اور قرآن رازمی پڑھ لیے اللہ حافظ